ایم ایف پروگرام کے بعد گروت کے اقدامات اٹھائیں گے ایم ایف کے حوالے سے دوست ممالک نے ایک مرتبہ پھر بھائیوں والا ساتھ دیا اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر کرزوں سے جان چھڑانی ہے ایم ایف پروگرام کے لیے وزیر خزانہ، کابینہ ارکان اور متعلقہ حکام کی کوششیں اور کاوشیں قابل ستائشیں بجلی کے شعبے اور ایپی آر میں اصلاحات پر کام کر رہے ہیں وزیر آزم شباہ شریف کی کابینہ جلاس میں گفتگو ایم ایف پورڈ کے میٹنگ تیہ پا گئی پاکستان کے لیے خصوصی کرز پروگرام کی توسیح کی جائے گی میٹنگ پچیس ستمبر کو تیہ ہوئی دیریکٹر کمیونکیشن آئی ایم ایف جولی کوزیک کا ایک اینہ تھا کہ آئی ایم ایف کی مطابق پاکستان نوار آئی ایم ایف میں سٹاف سطح کا معاہدات جولائی میں تیہ پایا تھا پاکستان نے نو ماہ کا سٹینڈ بائی معاہدہ گلشتہ برس کامیابی سے مکمل کیا پاکستان سنتیس ماہ کے کرز پروگرام کی شرائط پر عمل درامت کر رہا ہے وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کا ایک انہ ہے کہ تمام معاملات خوش اسلوپی کے ساتھ تیہ پا گئے وزیر آزم کی ٹیم آئی ایم ایف کی مذاقراتی ٹیم اور متعلقہ اداروں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے حتمی مراحل میں قلیدی کردار دا کیا روا ماہ آئی ایم ایف کے بورڈ کے جلاس میں ان معاملات کو حتمی شکل دی جائے گی معیشت حصہ کام کے بعد ترقی کی جانب گمزن ہے مہنگائی کی شرائع میں مسلسل کمی کے رجحان سے عام آدمی کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے سٹیٹ بینگ نے شرہ سود میں دو فیصد کمی کا اعلان کر دیا پالیسی ریٹ انیس اشاریہ پانچ سے کم ہو کر سترہ اشاریہ پانچ فیصد کر دیا سٹیٹ بینگ نے شرہ سود میں دو سو بیسیس پوائنٹس کمی کی دو ماہ میں مہنگائی میں اضافہ کی شرائع تیزی سے کم ہوئی تیل اور غزائی اجناس کی عالمی قیمتوں میں کمی رقاڈ ہوئی کاروباری اعتماد میں بہتری آئی سٹیٹ بینگ نے شرہ سود میں کمی کا اعلانیہ جاری کر دیا اینے 171 رحیم ارخان میں زمین انتخاب تمام 301 پالنگ سٹیشنز کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج آگئے پیپلز پارٹی کے تاہر شید الدین ایک لاکھ سولہ ہزار چار سو انتیس ووٹ لے کر جیت گئے پی ٹی آئی کے حسان مصطفیٰ اٹھاون ہزار دوسو اکاون ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر زمینی الیکشن کے دوران ٹرناؤٹ پینسٹ سے ستر فیصد رہا کئی پولنگ سٹیشنز پر بدنظمی کے واقعات بھی ہوئے قصبہ ظاہر پیر میں آر او آفیس خائم پولیس کی بھاری نفری تاینار نشیس پیٹ آئی کے ممتاز مصطفیٰ کے دقال کے باعث خالقی تھی آپ دیکھیں محول کس طرح گدلہ کیا جا رہا ہے آج سی ایم کے پی کا بیان آیا ہے کہ ہم خود جو ہے افغانستان سے مذاکرات کریں گے یہ فیڈریشن کے اوپر ڈائریکٹ حملہ ہے کوئی صوبہ جو ہے وہ کسی ملک کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات نہیں کر سکتا یہ کانٹینیوشن ہے اسی خطاب کی جو انہوں نے آج سے چار دن پہلے جو ہے جلسے میں کیا تھا آلی امین گنڈاپور کی خود افغانستان سے مذاکرات کے بعد فیڈریشن پر حملہ ہے انہوں نے کس حیثیت سے مذاکرات کا اندیا دیا ملکی سلامتی کو دعاو پر لگایا کوئی صوبہ کسے ملک سے برائے راست مذاکرات نہیں کر سکتا وزیر اعلیٰ کے پی اور ان کے لوگ جس راستے پر چل رہے ہیں اس سے ماحول کو گدلہ کیا جا رہا ہے وزیر دفاع قاجی عاصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا سیاست میں شک نے جگہ بنا لی یہاں یہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ دوسرے سے ہاتھ بھی نہیں ملانا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے پر چڑھائی کی باتیں کر کے بغاوت کو ہوا دے رہا ہے پہلی ناکام بغاوت کے سمرات ابھی تک ملک اور ان کی جمعیت بھگت رہی ہے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی تنقید کہا سیاسی میدان اور کرگدگی میں مریم نواز کا مقابلہ کرنے کے بجائے ذاتیات پر حملہ کر کے ہیرو بنتے شرم آنی چاہیے مریم نواز مخالفین کے بجائے صوبے کے گیارہ کروڑ عوام کی خدمت کر رہی ہے جس صوبے میں ان کی گیارہ سال سے حکومت ہے وہاں بے روزگاری، غربت، مہنگائی اپنے عروج پر ہے ایک طرف سٹیبلشمنٹ کو دھمکیا دیتے ہیں دوسری طرف معافیہ مانگتے ہیں یہ ان کی اوقات ہے کی پی اسمبلی میں وزیراعالہ کے خلاف آبازیں اخترہی ہیں علیمین گنڈاپور کو ان کے اپنی جماعت کے لوگ ہی مسٹر ٹین پرسنٹ کے لقب دے رہے ہیں ایک سو نبے میلین پاؤنڈز ریفرنس بانی پی ٹی آئی کے بریت کی درخواست مسترد عدالت کا وقلہ صفائی کو آج نیب تب تیشی آفیسر پر جرہ کرنے کا حکم بشرا بی پی کے درخواست زمانت پر فیصلہ پہلے ہی مرکزی ریفرنس کے ساتھ منسلک ہے ریفرنس کی سمات احتساب عدالت کے جج ناصر جعبید رانا نیر ڈیالا جین نے کی اسلامباد ہائی کوٹ نے پی ٹی آئی کے گرفتاد احمد کے جسمالی ریمانڈ کا فیصلہ مرتل کر دیا اگر ہم کوئی آرڈر کرتے ہیں تو ملزم جوڈیشل ہو جائیں گے آپ اس جسمالی ریمانڈ کے فیصلے کا کیسے دفاع کریں گے کیس جسٹریس کا پراسیکوٹر سے اس افسار جس میں جسمالی ریمانڈ کا فیصلہ مواطل کرنے سے برا تاثر جائے گا پراسیکوٹر نے ملزمان کے خلاف ایف آئی یارڈ پڑھ کر سنائی کیا برا تاثر جائے گا میں واضح اوبزرویشن دے چکا ہوں ٹیپ جسٹریس آمیر فاروق ریمانڈ سمات آج سچ ملتوی پی ٹی آئی جلسے پر درد مقدمات میں گرفتاد ملزمان کی درخواستوں پر آرڈر جاری کیا گیا پارلیمنٹ سے ارکان کی گرفتاری سپیکر کی قائم کردہ خصوصی کمیٹی کا اجلاز خرشید شاہ متفق کا طور پر چیئرمن کمیٹی منتخب خواجہ عاصف کا کمیٹی کا بائیکارڈ کہا میں اس کمیٹی کا میمبر ہی نہیں بنتا یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ ایک طرف سے تنقید ہو پی ٹی آئی نے چار سال کیا کیا نواز شریف منت کرتا رہا میری بیوی بیمار ہے میری بات کرا دیں یہ کیا بات ہوئی تب سب ٹھیک تھا اب سب غلط ہے سینٹ الیکشن میں پروڈکشن آرڈر پر میں ایوان آیا تھا اپوزیشن لیٹر کے چیمبر میں موجود تھا مجھے جنرل فیض کا فون آیا کہا گیا آپ کے تین ووٹ ہیں گلانی کے خلاف دینے ہیں تب آپ لوگ نشے میں تھے تب آپ کو سب ٹھیک لگ رہا تھا مولانا فضل رحمان نے خواجہ عاصف کو بیٹنے کا کہا مولانا نے اپنے خدا میں کہا کہ پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کرنا غلط تھا پی ٹی آئی کی حکومت میں لاجز میں ہمارے میمبرز کو گرفتار کیا گیا وہ تب بھی غلط تھا اب بھی غلط ہے ملک میں بھرتی دہشت گردی ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے ہمیں اداروں کے ساتھ مل بیٹھنا چاہیے مولانا فضل رحمان اور عمر یوب کو کمیٹی کا ممبر بنا دیا گیا چیئرمن خرشید شاہ نے کمیٹی کا اجلاس آج دوبارہ طلب کر لیا ہمارے لوگوں کی گرفتاریوں پر صرف مواجرت قبول نہیں وزیر آزم شباہ شریف یا وزیر داخلہ میں سے کسی کو اسطیفہ دینا پڑے گا پارلیمنٹ سے ایم این ایس کو گردنوں سے پکڑ کر گرفتار کیا گیا بہت برتاش ہو گیا نہور کے جلسہ ہر صورت کریں گے این نو سی ہو یا نہ ہو پی ٹی آئی کے سینیٹر علی زفر کا سینیٹ میں زارے خیال سینیٹر فانس شدیقی نے کہا کہ پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا مضمت کرتا ہوں ایسے واقعات پارلیمنٹ کا قد اونچہ رہی کرتے پارلیمنٹ میں گرفتاریوں کی تحقیقات ہونی چاہیے سپیکر کومی اسمبلی نے واقعات کی تحقیقات کا حکم دیا ستائی جرائی کو مجھے گھر سے نکال کر گرفتار کیا گیا تھا کاش اس وقت علی زفر میری گرفتاری کو غلط کہتے یہ وہ فصل ہے جو آپ نے وہی اور ہم کات رہے ہیں اگر کل ظلم ہوا آج نہیں ہونا چاہیے اپنے کردار پر نگاہ ڈالنی چاہیے کسی کو گالی دینا کونسا انقلاب ہے آپ صرف تھوڑھوڑ جلاو گھراؤ کر سکتے ہیں انقلاب نہیں لاسکتے جمہوریت کا آپ حسن ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جماعت جو پارلیمان پر لانت پیشتی رہی ہے بڑے سال وہ اچانک لانت سے تقدس پر آگئے انہیں پارلیمان کا تقدس یاد آگئے لیکن صاف اگر اس معاملے پر بالک نظری کا ثبوت دے اور دھمکیوں اور بڑکیوں سے باہر آ جائے سپیکر آیاز صادق بھی اپوزیشن کے ساتھ مل کر اس ایشو کو بہتر طریقے سے حل کریں سپیکر کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اپنے حقوق کا تحفظ کریں گے پارلیمنٹ کا تقدس پامال ہونا افسوسناک ہے پارلیمنٹ میں گرفتاریوں پر سپیکر نے ایکشن دیا سپیکر معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے ذمہ دران تک پہنچا جائے گا تحریک انصاف بڑھ کے مارنے کے بدائے سپیکر کے ساتھ تعاون کرے تحریک انصاف کے دور میں پارلیمنٹ کا تقدس پامال ہوا اسمبلی پر لانت بھیجنے والے اب تقدس کی بات کر رہی ہیں جلسے میں انتہائی بہودہ زبان استعمال کی گئی نولی گی رہنمہ خورم دستغیر کی دنیا نیوز کے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گبتگو کہا دس ستمبر پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن ہے آئی جی نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر پولیس احلکار نہیں آئے باہر سے عراقین کو گرفتار کیا پارلیمنٹ کے باہر سے تین ممبران گرفتار ہوئے اصل معاملہ دس ممبران کا پارلیمنٹ کے اندر سے اقبا ہے اور نقا پوش کون تھے اس کا تائین کرنا وفا کی حکومت کا کام ہے پی ٹی آئی نے آج ہونے والا احتجاج مؤخر کر دیا پی ٹی آئی کے سیکٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ کرک اور لاہور میں ہر صورت جلسہ ہوگا ریاست ایک آئیڈی ترمین کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے لوگوں کو اقبا کرے ہی ہے ملک کا مستقبل اب آبام کے ہاتھ میں ہے ہر شہری کا فرض ہے وہ باہر نکل کر آباز بلند کرے جس ملک میں قانون نہ ہو وہاں معاشی ترقی اور سرمایہ کاری نہیں ہو سکتی بانی پی ٹی آئی کا ملیٹری ٹرائل ہو گا یا نہیں اسلامباد آئی کوٹ نے وفاقی حکومت سے بزاحت طلب کر لی وزراء کی طرف سے بانی پی ٹی آئی کا ملیٹری ٹرائل کی دھمکی دی گئی بانی پی ٹی آئی ایک سویلین ہے ان کا ملیٹری ٹرائل عدالت کے لیے باعث فکر ہے وفاقی حکومت سے ہدایت لے کر عدالت کو اگاہ کریں ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو حکم جیسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے ریمارکزیے سوپریم کورٹ کا فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل سے متعلق فیصلہ موجود ہے جواب دیں کیا بانی پی ٹی آئی کا ملیٹری ٹرائل کا معاملہ زیر غور ہے اگر ایسا کچھ نہ ہوا تو درخواست غیر مؤثر ہو جائے گی اگر ایسا کچھ زیر غور ہوا تو پھر ہم اس کیس کو سن کر فیصلہ کریں گے کیس کی سماعت سولہ ستمبر تک ملتوی موسیقی